ویلکم بیک ٹو می چینل لائف ود لارب جمال اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیرت سے ہوں گے اور بہت خوش پاش ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی نرگزی کوفتے کی چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر فوسٹ ایم آئے تو سبسکرائب کا بٹن کلک کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ریسیپیز آپ کو ملتی رہیں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف فوٹ پروسیسر میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس اور اس کو اچھے طریقے سے ہم گرینڈ کر لیں گے پیاس گرینڈ ہو چکا ہے اب میرے پاس ہے یہاں پہ 1kg چکن بونلس جس کو میں نے اس طرح سے پیسے میں کٹ کر لیا ہے اس کو ڈالتے جائیں گے اور گرینڈ کرتے جائیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے 1kg لسن کا پیسٹ 1kg ادھرک کا پیسٹ 2 سے 3 ہری مرچیں 2kg اس میں ایڈ کریں گے خوشخاش خوشخاش کو میں نے 10 دنٹ گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور اس کو چھان لیا ہے ایک دفعہ پھر سے سارے انگریڈنس کو مکس کر لیں گے اور اس میں جائے گا تھوڑا سہرہ دھنیا اور اس کو گرینڈ کر کے ہم نکال لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے 1kg سکھا دھنیا پاوڈر 1kg گرم مسالہ پاوڈر 1kg حلدی 1kg نمک جائے گا اس میں 1kg لال مرچ پاوڈر 2kg اس میں جائے گا بھونا ہوا بیسن اچھے طریقے سے سارے مسالہ اس میں مکس کر لیں گے اب مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم بنائیں گے اس کے نرگزی کوفتے نرگزی کوفتے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بوائلڈ ایک اس طرح سے ہم مسالہ لیں گے اور ایک کو بیچ میں رکھیں گے ایک کی شیپ میں ہی ہم اس کو فول کرتے جائیں گے ہم نے اس کو ایک کی شیپ میں ہی اوول شیپ میں بنانا ہے راؤنڈ نہیں کرنا اس طرح سے سارے بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے ساتھ ہی ہم میڈیم فلم پہ اویل گرم کر لیں گے اویل گرم ہو گیا ہے اس میں ڈالتے جائیں گے اور گولڈن براؤن کر کے ہم ان کو نکال لیں گے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ان کا بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے نرگزی کوفتے ہو گئے ہیں تیار اب ہم اس کا مسالہ بھول لیں گے جار میں ڈالیں گے ایک بڑا پیاس تین سے چار ہری مرچیں ساتھ ہی اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اب اس کو بلینڈ کریں گے سمودھ سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم فلیم آن کریں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک پیاس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اب اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ون ٹی سپون نمک یہ اپنے ذائقے کے حساب سے کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون سکھا دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پانچ سے چھے جائیں گی لانگ ایک گرم مسالے کا پتہ ہاف انچ کی سٹیک دارچینی کی سارے مسالے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس میں ڈالیں گے ہاف کپ آئل آئل میں مسالہ کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اب اس میں جائے گا ہاف کپ دہی وان ٹھرڈ کپ ٹومیٹو پیوری مسالہ ہو گیا اس میں نرگزی کوفتیں نرگزی کوفتوں کو مسالے میں فرائے کر کے اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے ہائی فلم پہ کور کر کے دس منٹ ان کو پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ تھوڑی سی قصوری میتھی اور ہمارے نرگسی کوفتے تیار ہیں امید کرتی آپ کو ریسیپی ایزی لگی ہوگی اگر ایزی لگی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اس کا فیڈبیک مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور دنٹ ہوگیتے ہیں لگے اور شیر دنٹ ہوگیتے ہیں لگے آپ کو دیکھیں گے اللہ حافظ